میداری ہے ہماری کہ اس ملک میں مہنگائی کا کیا حال ہو گیا ہے اس ملک میں آلو ٹیماتر اور پیاس کا کیا حال ہو گیا ہے کیونکہ کسی نہ کسی کو تو خبر رکھنی ہے عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ آلو پیاس اور ٹیماتر کی خبر نہیں رکھنے چاہتا اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ معیشت کی ذر چلے گئی ہے وہ اب مسجد کے مولا کی مرانا کی نوکلی شروع کرنے والا ہے عمران خان صاحب انہوں نے آج کل ایک نئی چیز نکالی ہے کہ عمر بن معروف یعنی کہ مہنگائی کر دو اور پھر جب کوئی بات کرے تو کہیں کہ نہیں ہم تو عمر بن معروف کرنے آئے ہیں تو ہم اس پہ آج بات کرنے آئے ہیں کہ کیا خان صاحب نے حالقت کری ہے اپنی کرپشن کی وجہ سے اور اپنی ناہلی کی وجہ سے اور پھر آج یہ ایک ڈھونگ لے کر آئے ہیں ایک بہانہ لے کر آئے ہیں گنونے بہانہ لے کر آئے ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے کہ ہم عمر بن معروف کی بات کریں گے جبکہ ان کو وزیر آزم کو بات کرنی چاہیے قیمتوں کی وزیر آزم کو بات کرنی چاہیے معیشت کی یہ بہت ضروری ہے کہ بچے نیکی کی طرف جائیں میں اور میری بیگم جو ہے وہ ہمارے بچوں کو نیکی کی طرف کوشش کرتے ہیں بھیجنے کی آپ لوگ آپ کے بچوں کو کرتے ہیں خان صاحب کو خان صاحب کے بچے کرنا چاہیے اور عوام کی معیشت کا مسئلہ جو ہے وزیر آزم پاکستان کو کرنا چاہیے عوام کے مہنگائی کا مسئلہ وزیر آزم پاکستان کو حل کرنا چاہیے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آج دنیا کی تیسری تری تیز ترین مہنگائی ہے ارجنٹینہ ایک ترکی دو اور پاکستان تین تیسری تیسری مہنگی ترین ملک پاکستان ہو گیا ہے اور اس کی ایک اور اس طرح مثال لے لی جائے کہ ہندوستان سے ڈبل سے زیادہ مہنگائی ہے ہندوستان میں پانچ اشاریہ چھ فیصد مہنگائی ہے اور پاکستان میں تیرہ فیصد سے زیادہ مہنگائی ہے اور جو عمران خان صاحب بہانہ کرتے ہیں کہ کوویٹ کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے تو یہ بھی بتاتا چلو کہ اگر جنوری دو ہزار کے اندر کوویٹ سے پہلے جنوری دو ہزار میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نارمالائز کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں دونوں جگہ پہ کھانے پینے کی اشیاء یہ اشیاء خرد و نوش سو روپے کی تھی تو آج ہندوستان میں وہ بڑھ کے سات فیصد بڑھ کے ایک سو سات روپے کی ہو گئی ہے اور پاکستان میں اس سے ساڑھے تین گناہ زیادہ یعنی کہ تین سو پچاس فیصد زیادہ تیزیز بڑھتے ہوئے آج ایک سو تیز روپے کی اشیاء خرد و نوش ہو گئی ہیں تو خان صاحب کی جو فوڈ میں انفلیشن ہے جو کھانے پینے کی چیزوں کا انفلیشن ہے وہ ہندوستان سے ساڑھے تین گناہ زیادہ چل رہا ہے تو یہ بات کہنا کہ دنیا میں مہنگائی ہے یہ بات درست نہیں ہے دنیا میں ضرور مہنگائی ہے لیکن پاکستان میں مہنگائی کی وجہ جو ہے وہ عمران خان کی ناہلی ہے عمران خان کا کرپشن ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اٹھالیس روپے کی چینی ایکسپورٹ کری اور پھر اسی چینی کو چھینوے روپے کا امپورٹ کرا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آٹھ لاک ٹن ملغی کی فیڈ میں ڈے دیا ویٹ اور ادھر ویٹ سے یعنی کہ گندم سے پاکستانیوں کو محروم کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان بند چکیوں کو جو کہ نام سے صرف چکیاں تھی لیکن ایکشل نہیں تھی فلار میلز ان کو ویٹ دی پنجاب کے اندر اسمگل کروائیے سنٹرل ایشیا تک پاکستانی ویٹ اور پاکستان میں شارٹش کرا کے پرائز بڑھوائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک لاکھ چالیس ہزار ٹن کھاد ایکسپورٹ کرا دی اور کھاد ایکسپورٹ کرا کے پاکستان کے باہر بھیجوا دی تاکہ ہمارے دیکاں ہمارے کسان جو ہیں ان کو لائن میں کھڑا رہنا پڑے ان کو شارٹیج ہو جائے ان کو مہنگا ملے اور ان کو کھاد نہ ملے آج دس ہزار روپے سے زیادہ ڈی اے پی کی بوری ملتی ہے جو نواز شریف نے آپ کو چھبیس سو روپے میں دیئے آج تین ہزار روپے کی یوریا کی بہتر تیلی ملتی ہے تو کل فصل مہنگی ہو جائے گی آج کھاد مہنگی ہوگی تو کل فصل کم ہوگی اگر آج گندم کے لیے ہمارا کسان کھاد کی لائن میں رہے گا تو کل ہم گندم کے لیے لائن میں لگیں گے اور اس لیے گندم بھی مہنگی ہوگی پھر اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سستی الینجی نہیں لی حملوں کے اوپر بہانے کرے جیلوں میں بند کیا اور آج ہم سے تین گناہ مہنگی الینجی لے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے سعودی عرب نہیں بناتا مغربی جرمنی نہیں بناتا اتنی مہنگی بجلی یہ عمران خان کی حکومت میں دس سال میں سب سے زیادہ ڈیزل سے بجلی بنائی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فرنس آئیل سے بجلی بناتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر ہر سردی میں بولتے ہیں کہ میاں نواز شریف زیادہ بجلی لگا کے چلا گیا اور پھر گرمی کے اندر سلوٹ شیڈنگ کرتے ہیں بھائی ایک طرف ہو جاؤ اور پھر ان کا ہی وزیر بولتا ہے کہ ہم آٹھ ہزار میگا وٹ اور لگانا چاہتے ہیں ہر قسم کا جھوٹ ہر قسم کا الزام یہ وہ لوگ لگاتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں صرف سچ بولتے ہیں تو ان کی جان جلتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آج آلو باون روپے کلو دے رہے ہیں یہ وہ آلو جو نواز شریف کے زمانے میں آپ کو اس سے آدھی پرائیس پر ملتا تھا ستائیس روپے کلو بلکہ ایوریج پر ہمارے سولہ روپے کلو آلو تھا آج جو ٹماتر پچانوے سے سو روپے کلو مل رہا ہے وہ نواز شریف کے زمانے میں اکتیس روپے کلو ملتا تھا آج جو چینی سو روپے کلو مل رہی ہے وہ نواز شریف کے زمانے میں تریپن روپے کلو ملتی تھی اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب پانچ جون دو آزار تیرہ کو نواز شریف نے حلف اٹھایا تھا اس دن پاکستان کے اندر ایوریج ہول سیل پرائز چینی کی پچپن روپے کلو تھی جب پانچ سال بعد اکتیس مئی دو آزار اٹھارہ کو شاید اباسی سبک دو شباطہ وزیارہ سے غزمہ سے تو اس دن چینی تریپن روپے کلو تھی دو سال میں دو روپے کم ہو گئی تھی پانچ سال میں نواز شریف کے دورے حکومت میں پانچ سالوں میں دو روپے چینی کم ہوئی تھی عمران خان آیا اور تین مہینے بعد چینی چھوڑ کے گیا تھا وہ سو روپے کی ہے چھتیس روپے میں آٹھا چھوڑ کے گیا تھا پچاسی سے نوے روپے کلو میدہ آٹھا ملتا ہے آج آپ کے ہیں اس میں بھی ملاوٹ بڑھ گئی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں اور چھتیس روپے کلو آٹھا ہوتا تھا ایک سو اٹالیس روپے کلو گھی تھا اور ایک سو بیالیس روپے کلو آئل تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکتیس مئی کو یہ نمبر ہیں اس کے اندر پاکستان بیروف اسٹیسٹکس کے ویب سائٹ پہ ایک سو اٹالیس روپے کلو گھی ایک سو بیالیس روپے کلو تیل تھا خردنی تیل آج وہ پانچ سو روپے کا ڈالڈا کا ڈبا پانچ سو روپے میں نہیں ملتا ہے ایک کلو کا پانچ سو روپے کا نہیں ہے اور یہ اس کے علاوہ یہ جو سی پی آئی کے نمبرز ہیں وہ بارہ پندرہ سوری سی پی آئی بارہ فیصد سنسٹیف پرائس انڈیکس یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ضرورت زندگی کے لیے ہیں وہ اس ہفتے بھی پندرہ فیصد بڑی ہیں اور اس سال اٹھارہ فیصد بڑھ چکی ہیں پچھلے سال کے منصبت چھ مہینے کے اندر اور ہول سیل پرائس انڈیکس بیس پرسنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ خام مال اور مہنگا ہوا ہے وہ ابھی مزید ریٹیل کے اندر مہنگا جائے گی اور پھر یہ بولتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے اگر تم فکر کرتے آلو اور پیاس کی تو آج شاید راجہ ریاض نہ جاتا تمہارے پاس سے یہ لوگ اس لئے چلے گئے آپ جھوٹ بولتے ہیں میں کہتا ہوں ایک آدمی بھی نہیں دکھا سکتے لوگوں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ ایک پیسہ کسی نے نہیں لیا اور پیسے یہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے پتر کروڑ اوپے کے اندر کسی کو سینٹ کی ٹکٹ دی ہے تو اگر پیسے سے لوگ بکرہ ہوتے تو عمران خان سے زیادہ کون خرین نے جانتا ہے یہ زندگی پر ای ٹی ایم کے اس پہ چلا ہے اللہ کی مہربانی سے اور یہ خود علی محمد نے کہا ہے ان کے وزیر نے کہ زیادہ تر لوگ ہمارے جو ہیں وہ پیسے سے نہیں گئے وہ خود کہہ رہا تھا اور کوئی آدمی پیسے سے نہیں آئے کوئی عورت پیسے سے نہیں آئے اللہ کی مہربانی سے یہ سب کو پتا ہے جانگیر ترین کا تو ایک سال سے پہلے گروپ بناوا تھا علیم خان کا تو آٹھ مہینے سے پہلے گروپ بناوا تھا یہ کیا لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ رادر ریاض صاحب کیا باتیں کر رہے تھے ایک سال سے کہ نور آلم صاحب کیا باتیں کر رہے تھے ہر بات میں جھوٹ ہر بات میں جھوٹ ان کو عمر بالمعروف کی آیت یاد آتی ہے ان کو قرآن میں جھوٹے بولنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لانت بھیجی ہے یہ یاد نہیں آتا اور آج ایک سو اکاسی روپے ستر پیسے کا یو ایس ڈالر ہو گیا ایک سو اکاسی روپے ستر پیسے کا یو ایس ڈالر ہو گیا یہ عمران خان کا ذمہ داری ہے مہنگائی کو روکنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اگر آپ مہنگائی کو نہیں روک سکتے تو پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں ہم کو ہدایت دینے کے لیے ادھر بہت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگ تو بچپن سے مسلمان چلے آ رہے ہیں بڑا پہ کے اندر اسلام یاد نہیں آیا ہم کو ہم کو بچپن سے اسلام آتا ہے ہم کو تو کلمہ پڑھنے بھی آتا ہے ہم کو تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول سکتے ہیں روانی سے ہم تو خاتم النبین بھی بول سکتے ہیں روانی سے ہم کو تو یہ سب چیزیں آتی ہیں آپ کو آتی ہیں آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں آپ قرآن و سنت کا غلط استعمال کرتے ہیں آپ کو شرمانی چاہیے اس قسم کی بات کرتے بھی جو آپ کا کام ہے مہنگائی کم کرنے کا وہ کون کرے گا جو آپ کا کام ہے کہ لوگوں کے روزگار بڑھاؤ وہ کون کرے گا جو آپ کا کام ہے کہ اس ملک کی معیشت کو آگے چلاو وہ کون کرے گا کیا دو کروڑ لوگوں کو غربت میں ڈالنا عمران خان کا کام تھا کیا اس لیے آیا تھا کیا یہ تبدیلی ہے کہ دو کروڑ لوگ غربت میں چلے جائیں کیا اس لیے آیا تھا کہ پاپڑ بیشنے والوں کا خون ہو جائے کیا اس لیے آیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا خون ہو جائے کیا اس لیے آیا تھا کہ لوگ جو ہے خود سوزی پر مجبور ہو جائیں اپنے بچوں کو بیشنے پر مجبور ہو جائیں کہ بجلی کے بل نہیں بڑھ سکتے کیا یہ نیا پاکستان عمران لے کر آیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلک رہے ہوں دو کروڑ لوگ جو عمران خان نے غربت کے نیچے ڈالے اس میں ایک کروڑ پہنتیس لاکھ بچے ہیں میرے بھائیوں آج رات کو ایک کروڑ پہنتیس لاکھ بچے بھوکے سوئیں گے عمران خان کی غلط پالسیوں کی وجہ سے عمران خان کی ناہلی کی وجہ سے عمران خان کی کرپشن کی وجہ سے یہ وہ آدمی ہیں جو آٹھ سال سے فورن فنڈنگ کے کیس میں بھاگ رہے ہیں اسی کروڑ روپے غائب ہو گئے اسی کروڑ روپے غائب ہو گئے جو کہ آکاؤن میں پی ٹی آئی کو ملے تھے جس کا کوئی حساب نہیں ہے اسی کروڑ روپے وہ کہاں چلے گئے کدھر خرچ ہوئے اس بنگلے پہ تو نہیں لگیں کسی نہ کسی بنگلے پہ تو لگیں وہ اسی کروڑ روپے کدھر چلے گئے وہ اسی کروڑ روپے اور آج آپ کہتے ہیں وہ بھی آورسیز پاکستانیوں سے لے کر آئے ہیں کسی نے پتہ نہیں شوقت خانم کے نام پہ دیئے ہیں کسی نے کس کے نام پہ دیئے ہیں کسی نے پی ٹی آئی کے نام پہ بھی دیئے ہیں آپ نے پھر کیوں نہیں بتایا آکاؤنٹ اور کس سے لے کر آئے ہیں صرف آورسیز پاکستانیوں سے لے کر آئے ہیں کیونکہ قانون تو صرف پاکستانیوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دیتا آپ نے کس کس سے لیا ہے مطلب اگر آپ کو اس میں چوری چھپی بات نہیں ہے تو پھر ڈر کس چیز کا ہے یہی جیسے بات ہے نا کہ اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو ووٹ کراؤ یہ وہ دو غلے لوگ ہیں جو چار مہینے پہلے آپ کو کہتا تھا ایک سال پہلے کہ لوگوں کو میرے خلاف ووٹ دینا ان کا جمبوری حق ہے میں ان کی عزت کروں گا تو آج عزت کرو نور عالم کی آج عزت کرو راجہ ریاض کی آج عزت کرو وہ دو کابینہ کے مہمران کی جو انشاءاللہ ہم کو ووٹ دیں گے آج عزت کرو آج بھی آپ انشاءاللہ تعالی مطلب آپ دیکھیں گے کیونکہ وہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سیٹ اپنی سیٹ ریزائن کریں گے لیکن تم کو ووٹ نہیں دیں گے وہ اس مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں وہ اپنے حلقے کے لوگوں کی آواز کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے ہم کو امانت دی گئی تھی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ معیشہ ٹھیک کریں گے جب وزیر آدم یہ کہتا ہے کہ میں آلو پرائز ٹھیک کرنے نہیں آئے تو بھائی تو کیوں آیا ہے پھر گھر چلے جاؤ ہمارے پاس یہاں پہ لوگ ہیں شباز شریف ہے وہ دیکھ لے گا آلو پرائز کی قیمت ہمارا تو کام ہی ہے ہم تو پانچ سال پہلے جو لے کر چھوڑ کے گئے تھے پرائز اس کو دیکھ کے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے تو میری گزارش ہے عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے جب مزید جھوٹ بولنا چھوڑ دیں کچھ آخری دن رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو ایک مرتبہ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو باقی تمام آہستے آہستے خامیہ ان میں کم ہوتی جائیں گی اور کیونکہ یہ نا آہل ہیں تو اب جب جائیں حکومت سے نکالے جائیں تو دو تین سال کام سیکھو کچھ کتابیں پڑھو چار چیزیں سیکھو اور یہ ایک گھنٹے میں جو آٹھ آٹھ اگزام پاس کرتے ہو پیشاور انیورسٹی سے وہ نہ کرو سچمچ پڑھ لو اور پھر پڑھ کے آؤ اور پھر کچھ کام کرنے سیکھو خالی خالی آکے پورے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا بائیس کروڑ لوگوں کی زندگی سے کھیلا ہے آپ نے اپنے اقتدار کی حوض سے یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے جو مہنگائی آپ نے کری اور میں پھر آپ سے بات کروں گا آج نہیں کہ کس قسم کا انہوں نے قرض چڑھایا ہے اس ملک کے اوپر کتنا مقروض کر دیا ہے انہوں کو ہماری نسلیں در نسلیں یہ عمران خان کے خمیازہ بھگ دیں گی کس قسم کی بیروزگاری پھیلائی ہے اس پہ بھی بات ہوگی کتنی غروت پھیلائی ہے اس پہ بھی بات ہوگی لیکن آج اور یہ کیوں جو یہ جو فوراً انہوں نے حساب کرا ہوا ہے آج بھی انہوں نے ری رول کرا ہے ساڑھے چار بلین ڈالرز کا چائنہ سے کیا ہوتا ہے ری رول کا مطلب ساڑھے چار ارب ڈالر چائنہ سے اور قرض لیا ہے چائنہ سے اور ساڑھے چار ارب ڈالر کا قرض لیا ہے تو یہ لوگ جو کہ آلو پیاس کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتے پہلے آئے تھے اور کہتے تھے کہ مہنگائی نواز شریف کے زمانے میں زیادہ ہے ان کو ترہ پن روپے کی چینی مہنگی لگتی تھی ان کو نوے روپے کا ڈیزل اور افسی روپے کا پیٹرول مہنگا لگتا تھا ان کو ایک ڈیڑھ سو روپے کا سستہ لگتا ہے وہ ان کو نوے روپے کا مہنگا لگتا تھا ان کو ستائیس روپے ان کو سوری چھتیس روپے کا آٹا مہنگا لگتا تھا آج اسی روپے پچاسی روپے کا آٹا ان کو مہنگا نہیں لگتا پہلے انہوں نے کہا کہ مہنگائی نواز شریف کے زمانے میں زیادہ تھی پھر جب ان کی مہنگائی آئی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو نواز شریف کی وجہ سے ہو رہی ہے پھر ایک سال گزر گیا دو سال گزر گیا تو بولتے کہ کہاں ہیں مہنگائی مہنگائی تو ہے ہی نہیں لوگ ریسٹورانٹوں میں کھا رہے ہیں یہ جھوٹی جھوٹی انہوں لوگوں سے جا کے فلمیں بناتے ہیں جب آپ کے چینل لوگوں سے پوچھتے ہیں اور لوگ دعائی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کیا کر دیا تو اس کے برعکس وہ ایکٹر لے کے آتے ہیں اور ایکٹر بولتے ہیں کہ مہنگائی کہاں ہے مہنگائی تو ہے ہی نہیں اور اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں مہنگائی ہماری ذمہ داری نہیں ہم مہنگائی دیکھنے تھوڑی آئے تھے ہم تو آپ لوگ کو باشن دینے آئے تھے ہم تو آپ لوگ کو ہم تو مذہب پہ سیاست کرنے آئے ہیں ہم تو جھوٹ کی سیاست کرنے آئے ہیں ہم نے تو ساری زندگی جھوٹ بولا ہے ہماری تو سیاست ہی جھوٹ پہ مبنی اور آئندہ بھی جھوٹ بولیں گے پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا یہ یاد رکھیے گا ایک سو سولہ سے ایک سو چالیس پہ ہم گر گئے ہیں چوبیس پلیسز دنیا کا کوئی ملک کبھی بھی ٹرانسپیرنسی میں تین سال میں اتنا نہیں گرہ جتنا عمران خان پاکستان کو کرپشن کی طرف لے گیا ہے ایک سو سولہ سے ایک سو چالیس پہ صرف نواز شریف کا زمانہ تھا پچھلے بیس سالوں میں جب ٹرانسپیرنسی رینکنگ میں ہم ہر سال بہتر کرائے صرف نواز شریف کا زمانہ تھا اللہ کی مہربانی سے اور آج تو وہ تمام لوگوں نے نواز شریف سے بھی معافیہ مانگی انہوں نے جھوٹے ال� عزام لگائے تھے لیکن عمران خان صاحب ایک پتہ نہیں غصے کی غصے کی اور ظلم کی داستان کو پورا کر رہے ہیں ظلم کے اوپر لگے ہوئے ہیں لیکن ان کو چھوڑ دیں لیکن جو ظلم انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے آپ یہ دیکھیں پھر سے کہ یہ آلو قیمت آلو پیاس کی قیمت نہیں کر رہا وہ بڑتی جا رہی ہے انشاءاللہ ہم لوگ آ کے کریں گے یہ ہم کو باشن دے رہا ہے کوئی بات نہیں ہے اس مذہب پہ سیاست کر رہا ہے جھوٹے ڈھونگ لگا رہا ہے وہ کرنے دیں ہم لوگ انشاءاللہ مہنگائی کو کم کریں گے اور ہم میں پھر سے ایک مرتبہ بتا دوں کہ جو تریپن روپے کی چینی ہم دے رہے تھے وہ عمران خان ایک سو روپے کی دے رہا ہے جو چھتیس روپے کا ہم گندم دے رہے تھے وہ پچھتہ اسی نوے روپے کا دے رہا ہے گھی کی قیمت تین گناہ بڑھا دی ہے تین گناہ سے زیادہ بڑھا دی ہے ایک سو اٹالیس روپے کی لوگ گھی آج پانچ سو روپے کا نہیں ملتا ہے اور ایک سو بیالیس روپ لوگوں کو دو کروڑ لوگوں کو خطہ غربت کے نیچے ڈالا ہے ایک کروڑ پہتیس لاکھ بچوں کو خطہ غربت کے نیچے ڈالا ہے ایک سکول میں بہتری نہیں لے کر آیا ایک نئی ہسپتال نہیں بنائی پجاب میں جو عدویات دیتے تھے شہباز شریف وہ بند کر دی جو ڈائلیسس فری میں ہوتا تھا وہ بند کر دی اور اس کے باوجود سترہ ہزار عرب روپے سترہ ہزار عرب روپے عمران خان نے قرض بڑھایا ہے وہ اتنا قرض ہے کہ اگر چار سال تک ہر پاکست پاکستانی کو آٹا چینی بجلی اور گیس مفد دیا جاتے ہیں ہر پاکستانی کو ہر میری بہن بھائی کو بچوں کو سب کو اگر آٹا چینی گیس ہم مفد دیتے تو بھی سترہ آدار عرب روپے نہیں ہوتا میرے بھائیوں اتنا اتنا اس نے قرضہ چرا دیا ہے کہ ہم سب سے سمجھ لو کہ اس نے آٹا چینی گیس اور بجلی چین لی ہے اور یہ سوائے تحمد تحمد کے اور وہ تحمد جو اس کو پتائے کہ جھوٹی ہے عمران خان صاحب ایک طرف تحمد لگاتے ہیں کہ وہ پیسے لے کے گئے دوسری طرف بلتا ہے یار میرے بچے ہو تم واپس آ جاؤ ایک طرف گانیاں دے رہے دوسری طرف ان کے اوپر ان کو بھیک مانگ رہے ہیں واپس آنے کی تو پیسے لیے والا تو واپس نہیں آتا اس کو بھی پتا ہے جھوٹی تحمد ہر جگہ پہ جھوٹی تحمد لگائی وہ براؤڈ شیٹ کے اوپر جھوٹی تحمد لگائی میاں صاحب حرجانہ جیتے اس سے اللہ کی مہربانی سے ہر چیز پہ اس نے جھوٹی تحمد لگائی مطلب کوئی جیلوں میں ڈالا لیکن چلو ہم د دس پدرہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا کوئی بات نہیں لیکن عوام کے ساتھ کیا کیا ہے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے یہ بے روزگاری آپ میڈیا کے بھائی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی بے روزگاری پھیلائی ہے اور کہتے ہیں کہ نواز شریف زیادہ بجلی لگا ہے نواز شریف اگر نہیں ہوتا تو آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیسی ہو رہی ہوتی تو میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے میری بات سنی اور انشاءاللہ تعالی امید دلاتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے بہتری لانے کی اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کو وزیر اعظم یہ نہیں بولے گا مسلم لیگ کا کبھی شہباز شریف کے موز سے یہ نہیں سنو گے کہ میرا ذمہ داری نہیں ہے مہنگائی میری ذمہ داری نہیں ہے عوام کی بے روزگاری میری ذمہ داری نہیں ہے گھی تیل کی قیمت میری ذمہ داری نہیں ہے آٹے چینی کی قیمت وہ سب ہماری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ پہلے بھی پوری کری تھی اور آئندہ بھی پوری کر کے دکھائیں گے بہت شکریہ جی سر سوات بھائی میں تو کہہ رہا ہوں ہم اگر آئیں گے اگر کا مطلب گارنٹی تو نہیں ہوتا نا اللہ تعالی کی مرضی ہے ہم کو تو کوئی علم نجوم نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی موقع نہیں میں سچ بتا رہا ہوں لیکن جو لگ یہ رہا ہے جو 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 اپوزیشن کے جو لوگ ہیں جو 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 بارہ تیرہ لوگوں نے جو ساٹ دیا ہے اور سب سے جو آج آج دان کے اخبار میں خبر آئی ہے ایک خبر نہیں ایک صلاح الدین صاحب نے لکھا ہے کہ آپ سوڑ دیں آپ عمران خان کی باتوں سے دیکھیں جس چودہ دن نہیں کرا اس نے سولویں دن کروایا اسمبلی کا سیشن ووٹنگ نہیں کرا رہے وہ آدمی جو کہتا تھا ایک سال پہلے کہ میں سب کی عزت کروں گا جو میرے خلاف ووٹ دیں گے ان کا جمبوری حق ہے وہ آج کوٹ گیا ہے کہ خدارہ ان کو ووٹ نہ دینے دو جو میرے خلاف ووٹ دیں گے ویسے میں آپ کو بتاؤں الیکشن لڑنے کا یہ بیس طریقہ ہے الیکشن جیتنے کا یہ بہترین طریقہ ہے یہ مان گیا عمران خان کو کہ صرف اپنے ہم اپنے ہواریوں کو ووٹ دینے دو جو آپ کے مخالف ہیں ان کو ووٹ ہی نہ دینے دو کیا بات ہے عمران خان کی کیا نئی جمہوریت نکالی ہے جی جی پہلے دو سال کی بات کر لیتے ہیں جب ہم آئے تو تیرہ فیصد انفلیشن تھا اور جب ہم چھوڑ کے گئے تو تین اشاریہ نو فیصد انفلیشن تھا اور فوڈ انفلیشن دو فیصد تھا آج فوڈ انفلیشن جو ہے وہ سورہ پندرہ فیصد ہے اور کمال ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہو آئے کہ رولر فوڈ انفلیشن اور بھی ہوتا ہے اور یہ بات اقدم درست ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جتنی گیس ڈپلیٹ ہو رہی تھی مسلم لیگ کے زمانے میں اتنی نئی گیس بھی ہم نے دریافت کری ہے اللہ کی مہربانی سے لیکن پاکستان کے اندر سیکلرلی ڈپلیٹ ہو رہی ہے گیس اسی لیے الینجی لینا پڑا اور یہ آپ کو بات پتا ہے کہ ان کی حکومت بھی آکے کوشش کر رہی تھی الینجی ٹرمینل لگانے کی لیکن یہ اتنے نااہل ہیں کہ ان سے پائپ لائن نہیں لگی اور اتنے کرپٹ ہیں کہ یہ پیسے مانگے اور جو لوگ انویسٹر لگا رہے والے تھے وہ ٹرمینل نہیں لگائے تو یہ کرپشن اور ناہلی کا ایک بہترین امتزاج ہے عمران خان کی حکومت میں جو میں نے آپ سے گزارش کری ہے وہ یہی ہے کہ کسی دن بھی آپ کو مسلم لیگ کا کوئی وزیر آزم یہ نہیں کہے گا کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ کام ہمارا ہے ہر چیز کی منٹرنگ کریں گے جو پجاب کے اندر جو ہوا ہے کرپشن ہوئی ہے جو گندم میں کرپشن ہوئی ہے سمگلنگ کرائی ہے یہ ہم روک دیں گے جو یوریا کی سمگلنگ ہوئی ہے انشاءاللہ یہ ہم روک دیں گے جو چینی کے اندر بیمانی ہوئی ہے سبسیڈی دی گئی ہے اربو روپے کی کسی بغیر کسی وجہ کے وہ ہم روک دیں گے اور جب وہ پاکستان میں چیزیں آئیں گی تو آئیستے آئیستے وہ چیزیں کی بہتری آئے گی لیکن عمران خان کی نائلی اور کرپشن جو ہے اس کا ایک دن میں خاتمہ نہیں ہوگا جی لیکن وقت سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہفتوں کے اندر بہتری آ جائے گی جی ہم سب یہ فرماتے ہیں کہ جو مافیاز ہیں ہم کا تعلق بھی آگی کی جماعت یار دیکھیں یہ نئی اسطلعہ خان صاحب لے کر آئے ہیں ایٹی ایم پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بینکوں کے مشین کو کہتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ ایٹی ایم تو ان کو کہتے ہیں جو خان صاحب کے دوست ہوتے ہیں اور اگر خان صاحب نے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دروازہ قدرت بند کرتا ہے تو دو دروازے کھول دیتا ہے تو خان صاحب بھی اسی طرح کی سیاست کرتے ہیں اگر ایک ایٹی ایم نالا ہو جاتا ہے تو چار ایٹی ایم ڈھون لیتے ہیں پہلے اگر ایک آدمی کو گاڑی واپس کرنی پڑتی ہے تو کسی اور کو سینٹ کا لیڈر بنا کر اس سے بھی نئی گاڑی لے لیتے ہیں اگر گھر کسی کو بنوانا ہوتا ہے تو ایک ایٹی ایم ہے اگر بجلی کے مطلب گھروں کی اور مہت ساری چیزیں ہیں خان صاحب کے ایٹی ایم بے شمار ہیں تو ایٹی ایم تو ایٹی ایم تو ختم ہو جائیں گے جس دن خان صاحب جائیں گے خان صاحب کے لیے تو چلتے رہیں گے ایٹی ایم لیکن جو مافیا کی حکومت ہے جو ریل اسٹیٹ مافیا کی حکومت ہے جو خان صاحب کے عرد کی حصار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مافیا ختم ہو جائے گی جو جو شہدار اکبر صاحب مافیا چلاتے تھے جس سے انہوں نے شگر میلوں سے پیسے لیے اور دیگر میلوں سے پیسے لیے وہ مافیا ایک دن میں ختم ہو جائے گی وہ آپ دیکھئے گا انشاءاللہ کہ مافیا خان صاحب کے جانے سے مافیا بھی جائے گی کوئی ملک کے باہر چھوڑ کے چلے جائے گی کوئی دیکھتے ہیں کتنے جاتے ہیں کتنے رکتے ہیں پتا چلے گی انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ